ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی اردز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سمات ملتوی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آوڈیو ٹیپ کون کس قانون کے تحت کرتا ہے کس کے پاس یہ صلاحیت ہے لاہور سمیت گیارہ ازلہ میں پی ٹی آئی کارکنوں کی نظر بندی کل ادم قرار پاکستان کا موجودہ آئی ایم ایف پروگرام میں توسینہ کرانے کا فیصلہ نئے قرض محائدے کے لیے تیاریاں بجٹ کے فوراں بعد اگلے پروگرام کے لیے آئی ایم ایف سے مذاکرات شروع کیے جائیں گے آئی ایم ایف سے نئے محائدہ نہ کیا تو اکتوبر تک ڈیفالچ کا سنگین خطرہ ہوگا اوپن مارکٹ میں روپیہ مضبوط ڈالر پچیس روپے پچھتر پیسے سستہ ہو گیا ڈالر کی اوپن مارکٹ میں قیمت دو سو پچیاسی روپے پچیس پیسے ہو گئی پیٹرن یا مصنوعات کے قیمتوں میں آٹھ روپے کمی کا اعلان کوٹ ادو میں گھر کے اندر دھماکہ پانچ افراد جا بہگ دھماکے کے بعد پولیس کی بھاری نفری بھی علاقے میں پہنچ گئی مصنوع کے قریب مصافر وین اور بس میں تصادم خاتوم سمیر پانچ افراد جا بہگ ہیڈلائن ساب نے جانی اور اب خواب رین تفصیل کے ساتھ لانڈری is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سامات آئندہ ہفتے تک ملتوی ہو گئی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی ہو گئی دوران سمات عدالت کو آگاہ کیا گیا وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر نظر ثانی کا فیصلہ کر لیا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں آج رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سمات کی حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد صدر مملکت کے دستخط کے بعد قانون بن گیا ہے چیف جسٹس نے اٹارنی جرنل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا آپ سپریم کورٹ کے معاملے سے ڈیل کر رہے ہیں ان معاملات پر مشاورت ہوگی تو تنازہ ہی نہیں ہوگا آپ چاہتے ہیں تو فول کورٹ والے نکتے پر دلائل سن لیتے ہیں اگر قانون پر نظر ثانی کر رہے ہیں تو یہ ایک اکیڈمک مشک ہوگی ہم اس تنازے کا پہلا سکوپ تیہ کر لیتے ہیں اسکوپ تیہ کرنے سے سمات کا طریقہ کار بھی فوکس ہو جائے گا بعد ازہ عدالت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سمات آئندہ ہفتے تک ملتبی کر دی دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریوں کی ٹیلی فونک گفتگو کی ریکارڈنگز اور آڈیو لیگز پر اٹارنی جرنل سے معابنت طلب کر لی ہائی کورٹ نے سابق چیف جسٹس ساقیب نسار کے بیٹے کو آڈیو لیگ پر خصوصی کمیٹی میں تلبی کا سمن موطل کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا عدالت نے اس تفسار کیا کہ کیا آئین اور قانون شہریوں کی کالز کی سرولنس اور خفیہ ریکارڈنگ کی اجازت دیتا ہے اگر فون ریکارڈنگ کی اجازت ہے تو کونسی آتھارٹی یا ایجنسی کس میکینزم کے تحت ریکارڈنگ کر سکتی ہے آڈیو ریکارڈنگ کو خفیہ رکھنے اور اس کا غلط استعمال رکھنے کے حوالے سے کیا سیو گارڈز ہیں اگر اجازت نہیں تو شہریوں کی پرائیویسی کی خلاف فرضی پر کونسی آتھارٹی ذمہ دار ہے ہائی کورٹ نے سوال کیا کہ غیقانونی طور پر ریکارڈ کی گئی کالز کو ریلیس کرنے کی ذمہ داری کس پر آئیت ہوگی بتائیں کہ پارنیمنٹ کسی پرائیویٹ شخص کے معاملے پر انکوائری کر سکتی ہے کیا رولز اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ سپیکر پرائیویٹ اشخاص کی گفتگو لیگ ہونے پر خصوصی کمیٹی بنائیں عدالت نے ریمارکس لیے کہ پارلیمنٹ کے احترام میں تحامل کا مظاہرہ کرتے ہوئے خصوصی کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفکیشن موطل نہیں کیا جا رہا پٹیشنر نجم الساقب کو خصوصی کمیٹی کی جانب سے طلب کرنے کا سمن پچیس مئی تک موطل رہے گا علامہ عزی پنجاب میں صوبائی دار الحکومت لاہور سمیت گیارہ ازلہ میں پی ٹی آئی کارکنوں کی نظر بندی کے احکامات کل ادم قرار دے دیے گئے عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نو مئی کے حیران کن واقعے نے پور امن اور جمہوری ملک کی مصف شدہ تصویر پیش کی امن و امن قائم رکھنا حکومت کی ذمہ داری تھی عدالت نے حکم دیا کہ تمام نظر بند افراد کو فوری طور پر رہا کیا جائے حکومت نے موجودہ آئی ایم ایف پروگرام میں توسینہ کرانے کا فیصلہ کرتے ہوئے آئی ایم ایف کے ساتھ نیا قرض محایدہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں مزید احوال اس سپورٹ میں حکومت نے موجودہ آئی ایم ایف پروگرام میں توسینہ کرانے کا فیصلہ کرتے ہوئے آئی ایم ایف کے ساتھ نیا قرض محایدہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی حکومت نے آئیم ایف سے موجودہ قرض پروگرام نامکمل ہی ختم کرنے کا اصولی فیصلہ کیا ہے بجٹ کے فوراں بعد اگلے پروگرام کے لیے آئیم ایف سے مذاکرات شروع کیے جائیں گے پی ڈی ایم حکومت مذاکرات مکمل نہ کر سکی تو نگرہ حکومت نیا قرض پروگرام مکمل کرے گی موجودہ قرض پروگرام تیز جون کو ختم ہو جائے گا موجودہ پروگرام تیز جون کو ختم ہو رہا ہے اس پروگرام میں دو ارب ڈالر سے زیادہ کا قرض ملنا باقی ہے ایک ارب ڈالر قرض کے لیے مذاکرات مکمل ہو چکے لیکن اسٹاف لیول مہایدہ نہیں ہو رہا اگر اسٹاف لیول مہایدہ ہو بھی جائے تو دسویں اور گیارویں جائزے کے مذاکرات ہونے ہیں میڈیا رپورٹ کے مطابق وزارت خزانہ نے اگست میں آئیم ایف کے ساتھ نیا قرض مہایدہ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں معاون خصوصی تاریخ باجوہ اور سیکریٹری خزانہ نئے پروگرام سے متعلق ورکنگ کر رہے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کو دسمبر تک مزید نو سے گیارہ ارب ڈالر کی غیر ملکی ادائیاں کرنی ہے جبکہ آئندہ بجٹ میں مجموعی طور پر بائیس سے چوبیس ارب ڈالر ادائیاں کرنا ہوں گی ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئیم ایف سے نیا مہایدہ نہ کیا تو اکتوبر تک ڈپورٹ کا سنگین خطرہ ہوگا وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ نیا قرض مہایدہ موجودہ پروگرام سے زیادہ سخت ہوگا اور آئیم ایف سے نیا بیل آؤٹ پروگرام تین سال سے زائد کا ہوگا پاکستان کو ستمبر میں نیا قرض پروگرام کی اشد ضرورت ہوگی اگلے مالی سال میں مجموعی طور پر چوبیس ارب ڈالر کی ادائیاں کرنی ہے اوپن کرنسی مارکٹ میں روپیہ مضبوط اور ڈالر پچیس روپے پچھتر پیسے سستہ ہو گیا جبکہ حکومت نے آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں آٹھ روپے کمی کا اعلان کر دیا مزید احوال اس رپورٹ میں اوپن کرنسی مارکٹ میں روپیہ مضبوط اور ڈالر پچیس اشاریہ سات پانچ روپے سستہ ہو گیا جبکہ حکومت نے آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں آٹھ روپے کمی کا اعلان کر دیا کاروباری دن کا آغاز ہوا تو کچھ ہی دیر میں اوپن مارکٹ میں روپے کی قدر مستحکم ہونا شروع ہو گئی اور ڈالر گیارہ روپے سستہ ہو کر تین سو روپے تک پہنچ گیا مارکٹ ذرائع کے مطابق اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت یکدم پچیس روپے پچھتر پیسے کم ہو گئی جس کے نتیجے میں ڈالر کی اوپن مارکٹ میں قیمت دو سو پچیاسی روپے پچیس پیسے ہو گئی پاکستان پاریکس ایکسٹینج اسوسییشن کے چیئرمن ملک گوستان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج پہلی بار ڈالر کی قیمت میں اتنی بڑی کمی ہوئی ہے بروقف فیصلوں پر وزیر خزانہ اسحاق دار اور گورنر اسٹیٹ بینک کو مبارک بات دیتا ہوں واضح رہے کہ گزشتہ روز ڈالر اوپن مارکٹ میں صرف ایک روپیہ کم ہو کر تین سو گیارہ روپے پر بند ہوا تھا جبکہ انٹر بینک میں ڈالر کی کاروباری دورانیہ ختم ہونے تک قیمت دو سو پچیاسی روپے سیتالیس پیسے تھی دوسری جانب وزیر خزانہ اسحاق دار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا اور نہ ہی روپے کی قدر میں بہتری آئی مگر کوشش کر کے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہا کہ ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں آٹھ روپے جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے فی لیٹر کمی کی جا رہی ہے جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا حالیہ کمی کے بعد ڈیزل پانچ روپے کمی سے دو سو تیرہ پن روپے پر برقرار رہے گی نئی قیمتوں کا اطلاق یکم جون کی رات بارہ بجے سے پندہ جون کی رات بارہ بجے تک ہوگا کورٹ ادو کے علاقے دائرہ دین پنہ کے ایک گھر میں دھماکے سے پانچ افراد جابہک اور تین زخمی ہو گئے ہیں مزید جانیں گے اس اپورٹ میں پنجاب کے شہر کورٹ ادو میں گھر کے اندر دھماکے میں پانچ افراد جابہک اور تین زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق کورٹ اردو کے علاقے دائرہ دین پنہ کے ایک گھر میں دھماکے سے پانچ افراد جابہک اور تین زخمی ہو گئے ہیں پولیس اور امدادی ادارے فوراں جائے حادثہ پہنچ گئے اور امدادی سرگرمیاں سر انجام دی پولیس اور امدادی ادارے نے پانچ لاشوں اور زخمیوں کو جائے حادثہ سے اسپتال منتقل کیا دھماکے کے بعد پولیس کی بھاری نفری بھی انعاقے میں پہنچ گئی دھماکی کی نویت جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے ترجمان پولیس کے مطابق دھماکہ گھر میں بنائی ہوئی کبار کی دکان میں ہوا دھماکے سے پانچ افراد جابہک اور تین زخمی ہوئے دھماکی کی نویت کے لیے سیکیورٹی ایجنسی اس موقع پر موجود ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے دھماکے کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس افسران سے ریپورٹ طلب کر لی آئی جی نے کہا کہ واقعے کے اصل حقائق سامنے لاتے ہوئے سبق قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے دوسری جانب بلوچستان کے زلہ مستون کے قریب قومی شہرہ پر ٹرافک حادثے میں خاتون سمیت پانچ افراد جابہک ہو گئے افسوسناک حادثہ مستون کے قریب قومی شہرہ پر جنگل کروس کے قریب پیش آیا جہاں کوئٹہ سے خزدار جانے والی مسافر ویگن اور مستون سے کوئٹہ جانے والی بس حافظ میں ٹکرا گئی حادثے میں ایک خاتون سمیت پانچ افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ چھے افراد شدید زخمی ہوئے ہیں واقعی کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم میں موقع پر پہنچ گئی اور زخمی اور لاشوں کو شہید نواب غوث بخش رئیسانی اسپتال منتقل کر دیا مزید خبریں بھی بولیٹن میں شامل کریں گے اس ریک کے بعد کیوں میں آپ کو کہیں گے خوشش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہیں وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پاراڈائز بوشہ خان سارا سنہ کادی کاؤکب پارو کی دو با شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان